موسیقی ہمارے ساتھ ہیں سید منصور آگا صاحب جو معروف صحافی ہیں اور آپ وائس پریسیڈنٹ ہیں آل انڈیا ایڈوکیشنل مومنٹ کے آپ کا خیر مکتب ہے اور ہمارے دوسرے مہمار ہیں کلیم الحفیظ صاحب جو علمین ایڈوکیشن مومنٹ کے نورت انڈیا کے حیر ہیں آپ کا بہت بست اقبال ہے پروگرام میں اور ہمارے تیسرے مہمار ہیں ڈاکٹر آسیف عمر صاحب جو سینٹر فور ڈسٹنس این اوپن لرننگ جامعہ ملی اسلامیہ میں ایسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں آپ کا خیر مکتب ہے اور ہمارے چوتھے مہمار ہیں عبد الرشید اقوان صاحب جو کی ڈیلی اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہے آل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورات کے آپ کا بہت بست اقبال ہے پروگرام میں میں آپ سے جانا چاہوں گی منصور صاحب کیوں مائنورٹیز کو خاص طور پر مسلمانوں کو کیوں پھر بھی سرکار سے شکایت ہے کہ ان کے لئے کچھ نہیں کیا جاتا ہے کیا جو مستقین ہیں ان تک ان کا حق نہیں پہنچایا جاتا یا پھر سکولرشپ کو لے کے اویرنیس نہیں ہے اس لیے انہیں لگتا ہے کہ سرکار ان کے لئے کچھ نہیں کر رہی ہے اصل میں پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر خود اویرنیس نہیں ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اسکیمز کیا ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسکیمز کا ان کا فائدہ پہنچتا ہے جب اسکول اور کالیج والے اس کے لئے اویر ہوں اور اس کے لئے کوشش کریں عام طور سے دیلی اور دیلی کے آرس پاس کے اسکولوں میں جو مائنورٹی ایڈوکیشن انسٹیوشنز نہیں ہیں وہاں سے کوئی گائیڈنس ان بچوں کو نہیں ملتی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیسے نہیں کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہیں تو وہ مائنورٹی کے لئے لیکن وہ انتہائی نچلے طبقے کے واسطے کیونکہ ان میں جو انکم کی جو لیمٹ رکھی ہے وہ بہت ہی کم ہے ایک لاکھ روپے ہے سوہ لاکھ روپے ہے ڈیڑھ لاکھ روپے وہ اتنی کم ہے کہ اس کے مستحقین کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے مستحقین ہیں ان تک فائدہ اس لئے نہیں پہنچتا کہ ان بچاروں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ اندازہ لگائے کہ وہ بچہ جو ایسی فیملی سے آ رہا ہے جس کے آمدانی ایک لاکھ روپے سے کم ہے اس کی ایونیس کس لیویل کی ہوگی اسکول سے کوئی گائیڈنس ملتی نہیں ہے تو ہم انجیوز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گائیڈنس دیں اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہوگا آج بھی جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے لوگوں کو کئی چیزوں کو لے کے شکایتیں ایک تو یہ ہے کہ جسے جو ڈیزربنگ کینڈیڈیٹ ہیں جب ان کا موقع آتا ہے تو اتنے سارے کاغذات ان کو فل کر کے جمع کرنے رہتے ہیں کہ بہت سارے وہیں آدھے چھٹ جاتے ہیں کہ ان کے پاس جو ڈاکومنٹیشن چاہیے وہاں پہ خود مسلمان تیار نہیں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں جہاں پہ اسکولرشپ ایویلیبل ہے لیکن وہاں ایک اسکول کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیسٹ ایسٹوڈنٹ کا سیلیکشن کر کے اور آگے بڑھا ہے وہاں ایسٹوڈنٹ تو مطلب آپ واقف نہیں ہیں بچے کو معلوم نہیں ہے اور جو ٹیچر ہے وہ اس میں کوئی دلسپی نہیں دکھا تھا تو اب حکومت کا یہ منصوبہ اگر صحیح طریقے سے نافذ کرنا ہے تو اب اس کو کیسے کیا جائے جب یہ ساری خامیہ ہوں گے تو ہندوستان میں سکولرشپ دو طرح کے ایویلیبل ہے ایک تو وہ اسکولرشپ جس کو سینٹر گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ سپانسر کرتے ہیں ایک وہ اسکولرشپ ہے جو آدھر دن گورنمنٹ وہ بھی اچھی بڑی تعداد میں ہے خاص طور سے مسلم مائنورٹیز کے لیے کافی بڑی اسکولرشپ آبے لیبل ہے لیکن جیسا کہ میرے بزرگ سانتی مزوراغہ صاحب نے کہا کہ لوگوں کو آویرنس نہیں ہے سو یہ تو ایک پرولم ہے کہ آویرنس نہیں ہے اور آویرنس بھی دو لیبل پہ نہیں ہے ایک جن اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکولرشپ کو باقیادہ اسٹوڈنٹ تک پہنچائیں ان کو بھی نہیں معلوم ان اداروں کو خود کو نہیں معلوم دوسرا ان بچوں کو معلوم ہونا چاہیے جو اس کی مستحقین ہے لیکن میں اس سے پہلے ایک اور بات کہہ دوں آپ سے کہ جب کانگریز گورنمنٹ نے تین چار بڑی مشہور معروف اسکیم سٹارٹ کی ایک تھی پری میٹرک اسکولرشپ دوسری تھی پوسٹ میٹرک اسکولرشپ ایک تھی میریٹ کا مینس اسکولرشپ یہ بڑی کامیاب رہی اس میں کیا ہوتا تھا کہ بچہ جو ہے اپنے اسٹیٹوٹ میں اپلائی کرتا تھا اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے تھو وہ سنٹر گورنمنٹ کے پاس آتا تھا اور پھر سنٹر گورنمنٹ پیسہ پھر اسٹیٹ گورنمنٹ کے تھو اس بچے کے ایک آنٹ تک پہنچتا تھا اگر کچھ اس بچے کے راکومنٹیشن میں کچھ غلطی ہوتی تھی تو اسٹیٹ گورنمنٹ کا آفیسر اس کو ٹھیک کر دیا کرتا نہیں لیکن اس کا دوسرا بھی مشیوز بھی ہوتا تھا اسٹیٹ گورنمنٹ والے اس میں پیسہ بھی مانگتے تھے پرشان بھی کرتے تھے تو اس گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اب اسٹیٹ گورنمنٹ کے تھو اپلیکیشن تو مانگی لیکن پیسہ ڈریکٹ اپ ایک آنٹ میں ٹرانسفر ہونڈ لگا اس سکیم کا نام انہوں نے شروع کر رہا ہے ڈی بی ٹی ڈریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر اس کا نقصہ یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگوں نے تقریباً 50% لوگ بچوں نے اپنے آئی ایف ایسی کوڈ ٹھیک سے نہیں بھرے تو وہ پیسہ باؤنس ہو گیا تو ایک تو میں یہ یہاں درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو بھی بچے اسکولرشپ کا فارم بھرتے ہیں وہ اپنے بینک کا آئی ایف ایسی کوڈ اور اپنے ایک آنٹ نمبر ٹھیک طرح سے بھریں اس کی وجہ سے کافی دکت آ رہی ہے دوسرا ایک اور پرولم کیا آئی کہ میرٹ کم مینس میں کسی بھی ہائر اسٹیڈیز کے لیے یعنی چاہے آپ ایم بی بی ایس کرنا چاہے چاہے بی ڈی ایس کرنا چاہے چاہے انجرنگ کرنا چاہے اس میں آپ کو میکزیمم پچیس ہزار روپے سالانہ سکولرشپ آویلیبل ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایسی ایسٹی کے لیے ہنڈیڈ پرشنٹ فیس آویلیبل ہے یعنی پانچ لاکھ روپے بھی کر ایم بی ایس کی فیس ہے تو پانچ لاکھ روپے آپ کو مل جائیں گے گورمنٹ کی طرف سے جبکہ سچر کمیٹی یہ کہتی ہے کہ مسلم مائنورٹی ایسی ایسٹی سے بھی نیچے ہے تو میرا یہ یہاں ڈیمانڈ ہے گورمنٹ سے میں ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے توسط سے کہ جب ایسی ایسٹی کو ہنڈیڈ پرشنٹ فیس ملتی ہے میریٹ کم مینس میں تو مسلمانوں کو بھی ہنڈیڈ پرشنٹ فیس ریمبرز ہونے چاہے گورمنٹ کی طرف سے یہ تو سیکڑوں انجیوز ہیں لیکن کوئی بھی گورمنٹ کی کسی سکیم سے واقف نہیں ہے جو ایڈیوکیشن پر کام کر رہا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہاں کہاں ہے اسکولرشپ نہیں ہے جو لوگ اسکول چلا رہے ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ بھائی میرے اسکول کے ایک آنڈ میں بچوں سے اتنی فیس آ جاری ہے بچے اس کے بعد ان کی زندگی کیا ہوگی کہاں سے ان کو اسکولرشپ مل سکتا ہے کیسے ان کو اسکولرشپ کے لیے جو ایک جدد جہد ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں تو حکومت کے پاس تو بہت سارے محکمیں ہیں ہم حکومت سے صرف یہ کی امید لگا کے رکھتے ہیں کہ حکومت بیٹھ کے صرف ہمارے لیے کام کرے گی اور ہم میرا جو کام ہے ہم خود نہیں کرتے ہیں اس میں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس کے حصہ ہے وہ ایک تو گورمنٹ بنتی ہے اس کے بعد سٹیٹ گورمنٹ یا چینلائزنگ ایجنسی جو ہوتی ہے وہ بنتی ہیں اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ آتا ہے انسٹوشن ادارے جہاں بچے پڑھ رہے ہیں جی اور چوتھا جہے وہ انجوز ہیں جن کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے اس اسلحے میں اور پانچ میں ہیں وہ سٹیونٹس تو پرولم ہر جگہ ہے جی گورمنٹ کے لئے پرولم یہ ہے کہ گورمنٹ کا جو فنڈ ہے وہ بہت کئی بار لیٹ ریلیز ہوتا ہے اور ٹائم سے اٹلائز نہیں ہوتا ہے دوسری پرولم اس کی یہ ہے جیسے یعنی اس ہی میں دیکھ لیں آپ کہ پچھلے جو جو اس وقت جو کرنٹ جو فائی ویئر پلان چل رہا ہے اس میں ٹوٹل سکولرشپ منظور ہے پانچ سالوں میں وہ تیرہ ہزار پانچ سو کروڑ کے ہے لیکن یہ آخری ساتھ چل رہا ہے وہ سب سکسٹی پرسنٹ یوٹلائز ہو پائی ہو پائی ہے تو بہت بڑی تعداد جو ہے رکم کی جو ہے اٹلائز ہی نہیں ہو پائی ہے سیکل پلاننگ جو ہے وہ چینلازین ایجنسی کی ہے سینٹرل گورمنٹ نے رکم دے دی سٹیٹ گورمنٹ نے اس رکم کو جو ہے کسی اور فرن میں دال دیا جیسے مشہور ہے کومن ویلڈ گیم کی زمانے میں کومن ویلڈ گیم میں جو ہے مانٹی سکولرشپ کو استعمال کر دیا گیا یہی حال یو پی گورمنٹ کی شکایت ہیں ہی ہے تو کئی سٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ فرنٹ سو سینٹرل گورمنٹ دے دی ہے لیکن سٹیٹ گورمنٹ انہیں اٹلائز کرنے کے بجائے ڈیفر کر دیتی ہے اور کسی اور فرنٹ میں چلا جاتا ہے تیسرا جہے انسٹوشن کا ہے انسٹوشن پرلال میں یہ ہے کہ جو پرنسپل سے ان کی ذیمہ داری ہے بچوں سے فارم بھروائیں چونکہ اس وقت آن لائن سسٹم ہو چکا ہے پہلے یہ تھا کہ منول تھا اب آن لائن سسٹم ہو گیا تین چاس سال سے تو اس میں ضروری ہے کہ بچوں کو گائیڈ کیا جائے یا کم سے کم ایک فیسلیٹر سکول میں مقرر کیا جائے اگر پرنسپل نہیں کر پاتے ہیں تو کسی انجو سے ہیل بھرکر ایک فیسلیٹر مقر کریں وہ تو فارم جب نہیں بھریں گے آپ آن لائن تو پھر سکولشپ آویل نہیں کر پاتے ہیں تو آسف بھائی صاحب لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں بات ہو رہی ہے کہ جو فنڈ بھی آ رہے ہیں وہ بھی ہنڈر پرسنٹ استعمال نہیں ہو پا رہے ہیں آویرنیس نہیں ہے ہم امیشہ بات کرتے ہیں اس کے مسلمانوں میں جو انجوز بنائے گئے ہیں جو اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں جو ایڈکیشن سسٹم ہے جو سکیمز بنائی گئی ہیں وہ بھی پروپر طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں جو الگ 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 ارگنائزیشنز بنائی گئی وہ بھی اپنا پروپر کام نہیں کر رہے ہیں تبکہ جبکہ وہاں پر تمام مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکتے کہ اس لئے بہتر کام نہیں کیا کیونکہ وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ایسے میں پھر ذمہ داری کس پر آئیت کی جائے کس کو پھر یہاں پر قویسٹنیبل ٹھہرائے جائے دیکھئے بہت دیر سے میں اپنے ساتھیوں کی باتیں سن رہا تھا لیکن مجھے جو جواب کی امید تھی وہ مجھے لگتا ہے اس کا بھی انتظار باقی میرا جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے ایک ایک اکیڈمیک ہے میں اکیڈمیک میرا بیک گراؤنڈ ہے میں نے سکولرشپس کو بہت قریب سے دیکھا میں سنٹر فر کوچنگ کیریر پلاننگ سے بھی جڑا رہا جامعی ملیم میں صرف یہ حکومت ہی نہیں بلکہ پچھلی حکومت نے مائنورٹیز کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور اس پہ یہ حکومت کام کر رہی ہے ہم حکومت کا الزام نہیں لگائیں گے حکومت کو الزام دینا دوسری طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں الزام دے سکتے ہیں وہ آویرنس کی طرف میں اس پہ آؤں گا بات میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کلیم بھائی نے ابھی آپ لوگوں سے بات کی اور کہا کہ کانگریس نے بہت اچھا قدم اٹھایا نو ڈاؤٹ بہت اچھا قدم اٹھایا ہندوستان میں تمام کوچنگ اسٹیبلش کی اور اس طرح کی کوچنگ اسٹیبلش کی تمام انیورسٹیز کو انہوں نے فنڈ دیا اور صرف اس لیے فنڈ نہیں دیا کہ آپ سیول سرویسز کے لیے مائنورٹی کے لیے یا پچھلا جو بہت پچھڑا طبقہ ہے ان کی لیے ہی صرف کوچنگ اسٹیبلش نہ کریں بلکہ جو بچے وہاں داخلہ لیں گے ان کو مائنورٹی اسکولرشپ بھی دی جائے گی اور دی جاتی ہے میں ذاتی طور پر گواہ ہوں جامے ملیا ہے ہمدرد ہے حضراباد ہے تمام انیورسٹیز ہیں جو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں اسکولرشپ پر جہاں تک تعلق ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ڈی سنٹرلائزیشن ہونا چاہیے اوئرنس کی کمی یہ کہہ دینا کہ اپلیکیشنز کم آتی ہیں اپلیکیشنز آتی ہیں نہیں ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈلی میں رہنے والا شخص بہت بہت دور دراز کے علاقوں سے آتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے میں اس بات کو بہت حد تک مانتا ہوں اور میں اتفاق بھی کرتا ہوں کہ ڈلی آنے والا لڑکا اتر پردیش سے آ رہا ہے بیہار سے آ رہا ہے راجستان سے مہاراستہ کے دور دراز علاقوں سے آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیزرڈ نہیں کرتے اسکولرشپس کے لیے جو گاؤں اور دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اب سوال یہ رہا کہ اسکولرشپس کو پہنچایا ہے کیسے جائے مجھے لگتا ہے کہ ابھی آغا صاحب نے کہا کہ ڈسٹرک لیول پہ آفیسز کھول دیے گئے ہیں وہاں اپلیکیشنز جمع ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ڈی سنٹرلائزیشن ہونا چاہیے ہمیں جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ڈسٹک سے ہی کروانا پڑے گا تب ہماری آنیسٹی پتا چل سکتی ہے کہ کس طرح سے ہم مائنورٹیز اسکولرشپ کے ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں رہا سوال رہا سوال سنٹر کا کساب اسکولرشپس ہم وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں ملانازاد فاؤنڈیشن کی بات آپ نے کی میٹنگز نہیں ہوئی تمام چیزیں نہیں ہوئی دراصل سب سے بڑی جو پرابلم ہے میں اس میں حکومت کو ذمہ دار دوں یا اپنے ساتھیوں کیوں ذمہ دار ٹھہ رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی تمام سکیمز ہیں جس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں کساب اسکولرشپس کے لیے یہ فسیلٹیز دی جا رہی ہیں بیک ورڈ کلاس کے لیے یہ فسیلٹیز دی جا رہی ہیں مجھے لگتا ہے ایسے نکالا جاتا ہے ایڈ تو سب موجود ہوتے ہیں میں بلکل میں اسی پہ آ رہا ہوں میں بلکل آ رہا ہوں میں آپ کی بات پہ آ رہا ہوں آپ کسی کالیج میں چلے جائیے کسی سکول میں چلائیے ایک گروپ لیجے اور ان سے بات کیجے کہ آپ مائنورٹی سکولرشپ کے بارے میں آپ کو کتنی جانکاری ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتا چل جائے گا اس میں سے دو بچے تو یہ ضرور کہیں گے کہ مجھے پتا ہے آٹھ بچے یہ کہیں گے کہ میں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں کہ کس طرح سے حاصل کی جاتی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انہیں آویر کرانا ہوگا بتانا ہوگا سب سے بڑی کمی جو ہے وہ آویرنس کی ہے میں سمجھتا ہوں بلکل دیکھیں آویرنس کی ہے اس کے علاوہ کھانا جو ہے وہ بھوکے کے پاس نہیں جائے گا بلکہ بھوکے وہ کھانا لینے کے لیے خود جانا پڑا ہے جانا ہوگا تب ہی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے چلیے اس کے اور بھی بہت سارے پہلوں ہیں جس پر ہم بات کریں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں جائے گا نہیں جلد حاصل ہو رہے ہیں آج بھی جو پیچھڑے گاؤں ہیں وہاں نہ تو لائٹ ہیں نہ کچھ بھی کوئی فسلٹیز نہیں ہوتی وہاں پہ نہ تو فیس بک کا استعمال ہوتا ہے نہ وارٹسپ کا استعمال ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے بدلاؤ کی ضرورت ہے ہمیں اپنے مسئلہ کی جھگوڑوں سے فرصت نہیں ملتی ہمیں بچوں کی تعلیم کی طرف دیکھتے نہیں صرف اویرنس کا پروڑم نہیں ہے فارم کیسے بھرا جائے کیا ڈاکومنٹس ہوں گے کیسے اس حاصل کیا جائے پروی فارم یا تو پرنسپل اس رول کو ادا کرے یا اسکول میں کوئی کونسل لگا جائے ناظرین وقف ایک بات پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے بحث و مبایسہ میں آج ہم بات کرنا ہے مائنورٹی اسکولرشپ کے مسائل اگوان صاحب میں جسے ایک بات جو عامتوں پر کمیونٹی میں ہم دیکھتے ہیں جسے صرف ہم یہاں بحث کے لئے نہیں وہ یہ ہے کہ جو جو ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود ایکٹیو نہیں ہیں اور اس کی ایک میں ایک دامپل میں خود یہاں پر دینا چاہوں گا کہ حیر آباد میں جو سیاست کے جو مینجنگ ایڈیٹر ہیں زہرودین علی خان صاحب انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بار یو پی حکومت تھی اس وقت کی بات ہے کہ صرف آندرہ پردیش کے لئے ان کے پاس صرف سکسٹی تھاؤزن اسکولرشپ تھے جبکہ یو پی کے لئے شاید دو لاکھ یا ایک لاکھ بیس ہزار کچھ اس طرح کے اسکولرشپ تھے انہوں نے کہا کہ جبکہ ہمارے ہاں جو درخواستیں آئیں وہ اسکولرشپ کے مقابلے میں ٹین ٹائم زیادہ آئے اور جب ہم نے وہاں پتا کیا تو پتا چلا کہ وہاں پہ مشکل سے 10% یا 20% اسکولرشپ آئے تو انہوں نے کہا میں پلاننگ کمیشن گیا انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ سارے اسکولرشپ تو ہے تو مسلمانوں کے لئے اگر یو پی کے لوگ نہیں لینا چاہتے ہیں تو نہ لیں لیکن وہ اسکولرشپ آپ ہمیں دے دیجئے تو بولے انہوں نے کہا کہ یو پی کے اسکولرشپ میں آندھرہ پردیش لاکر اور اپنے بچوں کو دیا اس سے ایک ظاہر بات یہ جو سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ یہی اسکولرشپ جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آویرنس نہیں ہے حکومت آویرنس پہ کام نہیں کرتی اور وہاں ایک آدمی آویر ہے تو اس نے پورے زیلے میں گھوم گھوم کر یا اس نے اپنے میکانیزم کا استعمال کر کے اتنے زیادہ لوگوں کو ایکٹیو کر دیا کہ ان کے پاس اتنی درخواستیں آگئی کہ اسکولرشپ کم پڑ گئی تو وہ آ کے پلاننگ کمیشن میں میٹنگ کر کے دوسرے اسٹیٹ کا اسکولرشپ لے کے جا رہا ہے تو یہ صرف یہ کہہ دینا مجھے لگتا ہے کہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم لوگ حقیقتاً کام کرنا نہیں چاہتے ہمارے پاس ایک بہت آسان سا ٹول ہو گیا ہے کہ جب کچھ نہیں کریں گے تو حکومت ہے نا نشانہ سادنے کے لئے اس پر ازام لگا ہے میں نے کہا تھا کہ اس میں کئی پارٹس ہیں سب کا ایک رول ہے حکومت کا بھی ایک رول ہے حکومت نے ایک پلان کر دیا اور دے دیا ہے نہیں حکومت کے لئے کیا کافی یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو ایک بجٹ دے دی سنکشن کر دیا اسٹیٹ تک بھیج دیا اصل میں میں خود سکولرشپ کے کاموں سے قرب چونتے ساتھ سے جڑا ہوا ہوں اور میرا تظروع یہ ہے کہ اویرنیس کا جہاں تک تعلق ہے یہ ڈالرک کی جا سکتی ہے اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے یہ کہ اس کے پروپر میکنیز مختیار کی جائے جیسے آئی ڈی بی کی سکولرشپ سے میں جڑا رہا ہوں آئی ڈی بی میں سب جو ہے ٹین ٹائمز جو ہے اپلیکیشنز آتی ہیں یعنی وہاں قریب سبہ سو ڈیٹھ سو قریب سکولرشپ رہتی ہے اس کے مقابلے میں چار ہزار پانچ ہزار تک اپلیکیشنز وہاں آتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پروپر میکنیز مختیار کیا جائے تو ایسا مشکل نہیں ہے کہ بچے اپلائے نہیں کریں گے گورنمنٹ سے ہے بنگال میں ہے بیہار میں ہے آندھ پدیش میں ہے اور کئی سٹیٹ کی جو ہے سٹیٹ گورنمنٹ کی سکولرشپ بھی موجود ہے تو یعنی قریب ایک اور سکولرشپ اس وقت مماریٹیز کے لیے آولابل ہے کلیمیل حفیظ بھائی جیسے اس میں ایک جو اور مسئلہ جو دکھائی دے رہا وہ یہ ہے کہ جیسے ہم سمجھنے کے لیے صرف اگر اس کو سمجھیں کہ جیسے جامعہ نگر اخلا کے علاقہ ہے آپ کے پاس میں یونیورسٹی ہے اتنا بڑا علاقہ ہے سو دو سو اٹھائی سو سے زیادہ انجیوز ہیں تقریباً اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو ایجوکیشن پر کام کر رہی ہیں اگر صیف جیسے ڈسٹرک لیبل پر آپ نے بات کی کہ ایک ادارہ ہو اور اس ادارے کے بارے میں ہر کسی کو یہ خبر ہو یعنی آپ سو کی برانڈنگ نہیں کر سکتے لیکن ایک کی برانڈنگ آپ کے لیے آسان ہے آپ کو اگر پورے ڈسٹرک مگر یہ پتا ہے کہ یہ جو فلا ایک ادارہ ہے اسکولرشپ کے ذمہ داری اس کے پاس اگر میں وہاں پہنچ گیا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اب یہاں یہ ہے کہ ہر گلی میں آپ جانے ہیں کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس یعنی میرے پاس نہیں ہے یعنی لینے والوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ایک وہ ارگنیجیشن یا ادارہ کون سا ہے جس کے پاس میں جاؤ میرا مسئلہ حل ہو جائے تو اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کیا ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ چاہے ڈسٹرک لیول پہ یا بلوک لیول پہ ایک ایک ایسے ادارے بنا جائیں اور خاص طور سے حکومت چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سنٹرل گورنمنٹ ہو اس کے اسکولرشپ کی ذمہ داری کسی ایک کے پاس ہو نہیں دیکھیں اس میں جو ابھی سب سارے ساتھیوں سے بات نکل کے یہ آئی کہ ایک آویرنیس کی بڑی پرولم ہے اور آویرنیس کا کوئی میکنزم تلاشا جائے تو اس میکنزم کے لیے جو عالمین ایڈیوکیشنل مومنٹ کیا کرتا ہے کہ ہم منتلی ایک کانفرنس کرتے ہیں خاص طور سے نورت ہینڈیا میں یروپی میں یا بیہار میں تو وہاں جا کر ایک سیشن پورا اسکولرشپ پہ ہوتا اور ایک ہماری ہاں اسکولرشپ ایکسپرٹ ہے مستر فضل مبین صاحب ناکپور سے آتے ہیں وہ وہ پورا پریزنٹیشن دیتے ہیں پورا باقاعدہ اور ہم نے اس کی پوری بکلیٹ بنائی ہوئی ہے اور اس میں پورا لسٹنگ کیا ہوا ہے کیا اس کی لیجیبلیٹی ہے کیسے ملے گا کیا میکنزم ہے کہاں ملے گا تو ہم جس طریقے سے ایک ایڈیوکیشنل چلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اور ایڈیوکیشنل اگر ایڈیوکیشنل چلا رہے ہیں تو ایک ایڈیوکیشنل بہت زیادہ اب لوگوں کو سروکار نہیں رہا ہے اب ہر چیز انٹرنیٹ پہ آگئی ہے ہر چیز موبائل ایپ پہ آگئی ہے کوشش یہ کی جائے چاہے وہ عالمین کرے چاہے وہ آل ایڈیوکیشنل مومنٹ کرے کہ اس طرح کی ایپلیکیشنل ڈیزائن ہو کہ موبائل کے تھروں نیٹ کے تھروں فیس بک کے تھروں جو سوشل میڈیا کے تھروں اس کے ایڈیوکیشنل چلانے کی ضرورت ہے کلیم صاحب سے بھی کیا جا سکتا ہے ہم الگ الگ چیزوں کو لے کے پاپ اپس دیکھتے ہیں چاہے ہم فیس بک پر دیکھیں الگ الگ پیجز بنائے جاتے ہیں لوگوں کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ پیج آپ لائک کریے اس طرح سے آپ کو یہاں سے فائدہ ہو جائے گا تو ان سکیمز کو لے کر بھی کچھ اس طرح کے گروپس کام کر سکتے ہیں جو اگر کیونکہ فیس بک سے مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد جوڑی ہوئی ہے جو یہ بتایا جائے کہ آپ کے لئے اس طرح کی سکیمز موجود ہیں جس پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں بہت 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 بچوں نے اپلائے کیا تھا پھر وہاں پر بہت بہت بچوں نے اپلائے کیا تھا انہوں نے پورے ڈسٹرک لیول کے لوگوں کو بلائے اور بلانے کی باعت ان کو ایجوکیٹ کیا ان کو فیسٹیٹر کی ٹیننگ دی انہوں نے تو صرف اویرنس کا پرولوم نہیں ہے فارم کیسے بھر جائے کیا ڈاکومنٹس ہوں گے کیسے اس حاصل کیا جائے تو پرنسپل اس رول کو ادا کرے یا اسکول میں کوئی کانسل لگا جائے یا پھر کوئی انجیوز ان کے ساتھ جھوڑے تو بیہار آپ در کامیٹی کا احساس حال یہ ہے کہ وہ اپنی جو کوٹا ہے ان کا اسے ڈبل سکولشپ لے جاتے ہیں تقریبا جامعہ کی ہم بات کریں ہم درد کی بات کریں یا اور دیگر یونیورسٹیز ہیں جو مائنورٹیز کے لیے بنی گئی ہیں یا پھر اسے مائنورٹیز کی تعداد زیادہ ہے کیا وہاں یہ آپ کو لگتا کہ کیا ان کی نوٹس بورٹ پر اس طرح کی سکیمز کے لیے ایک نوٹس ہی لگا دیا جائے بھی اس طرح کی سکیمز ہیں آپ کے لیے موجود ہیں جو پڑھنے والے ہیں بچے ہیں جو جانا چاہتے ہیں سکولشپ لینا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے لے سکتے ہیں یا پھر ہفتے میں ایک بار ساترڈی سنڈے کے دن اس طرح کی کوئی کیمپ لگایا جائے جس میں بتایا جائے کہ بھئی آپ کے لیے اس طرح کی سکولشپ موجود ہیں اور آپ وہاں سے جا کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں صحیح بات ہے دیکھیں دہلی کے اندر ابھی ہم نے پچھلے دنوں اس مسئلے کے اوپر انجیوز کی ایک میٹنگ بلائی تھی اور اس میں ہم نے دلی اقلیتی کمیشن کے چیرمن کمر احمد صاحب ہے ان کو ہم نے بلائیا تھا لوگوں کو بتانے کے واصل ہے صورتحال یہ ہے کہ ہم نے دھائی سو لوگوں کو انوائٹ کیا تھا اس میں سے ساٹھ انجیوز آئیں دلی اقلیتی کمیشن نے کیا یہ ہے کہ جتنی بھی اسکولشپ سکیمز ہیں اس کا ایک بروشر انہ نے بنا دیا اس کا میرے پاس تھوڑا تھا یہ ہے اس طریقے سے انہوں نے ایک بروشر بنا دیا پہلی کلاس سے لگا کر اور پی ایج ڈی تک اسکولشپ ایولیبل ہیں ایورنیس کی جہاں تک بات ہے ہمیں خود یہ تیار رہنا پڑے گا کہ ہم کہاں فٹ بیٹھتے ہیں ہمیں کون سا سکولشپ مل سکتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو درخواستے کم آتی ہیں اس کے ایک بنیادی وجہ ہے اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو اعلان آتا ہے کہ فلان تاریخ سے فلان تاریخ تر کی اپلیکیشن دی جانی ہے اس کی لوگ کو اطلعہ ہی نہیں ملتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے تیار رہنا پڑے گا اور اس کی اطلعہ کا آپ کو انتظار نکلنا پڑے گا جیسے اس کی اطلعہ ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکیں اس کی تیاری آپ کو پہلے سے کرنی پڑے گی قامر احمد صاحب نے اس میٹنگ میں ایک بات بڑی دلچسپ یہ بتائی کہ یہ جو اسکولشپ ہیں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ منٹیز کے لئے ہیں اس میں سکھ بھی آتے ہیں اس میں جین بھی آتے ہیں اس میں بود بھی آتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ باقی جتنی اقلیتی کمیونٹیز ہیں انہوں نے اپنے ایک میکنزم بنا رکھا ہے مثال کے طور پر ہر گردوار ایک اندر ایک انہوں نے شخص کو مقرر کر رکھا ہے اس نے لسٹ بنا رکھی ہے اپنے بچوں کی یہ پہلی کلاس کا ہے یہ دوسری کلاس کا ہے یہ کونسے اسکولشپ کے لئے یہ ڈیزرو کرتا ہے اور جیسے ہی وہ ٹائم آتا ہے وہ ان سب بچوں کو انفارم کرتے ہیں بلاتے ہیں ان کے فارم بھروا کے اور اس کو سممیٹ کرواتے ہیں لہٰذا وہ اسکولشپ لے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمیں اپنے مسئلہ کی جھگڑوں سے فرصت نہیں ملتی ہم بچوں کی تعلیم کی طرف دیکھتے نہیں اصل میں اگر ہمارے جس طریقے سے وہاں گردوارے کے ذمہ دار ہیں اس طریقے سے اگر ہمارے مساجد کے ذمہ داران یا ہمارے ایمہ صاحبان ایویر ہوں اور وہ جمعہ کے خطبے میں مختصصہ اشارہ بھی دے دیں کہ بھئی فلانی اسکولشپ نکلی ہوئے اس کا فارم فلان جگہ ایویلیبی اب فارم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انٹرنیٹ کا اوپر ایویلیبیل ہے آپ اس کو بھرئے اور داخل کیجئے ہوتا کیا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ کچھ ہماریاں توقع زیادہ ہے لوگ کہاں کیا ہوگا بھئی ہزار روپے میں دوہزار روپے میں دوہزار روپے ہوتا ہے اس سے بلکہ غیر سرکاری جو اداری ہیں ان کی بھی اتنی بڑی بڑی سکیمز ہیں کہ اگر آپ انجنیرنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی فری انجنیرنگ ہو سکتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ کالیج سے اگر آپ میڈیکل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا فری میڈیکل ہو سکتا ہے وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے نہیں صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ اگر آپ بہر جا کے تعلیمت کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا تو ہو کہ کہاں سے کیسے ملے گا اور اس کے لیے آپ پہلے سے تیار رہیں گے اگر آپ کو سفر کرنا ہے اور آپ کی ٹرین دس بجے ہے تو آپ صبح کو چار بجے سے اس کی تائی کرتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ پہلے دس بجے اٹھا اور اس میں ایک اس میں بڑا پس دیلی گورنمنٹ کے پاس ابھی ہمارے ایک ڈیلیگیشن گئے تھا مشاہرہ کی طرف سے تو اس میں جو ڈائیٹر ایڈوکیشن جو سکولرشپ ہیں انہوں نے بتایا دو تین پرولم انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا ایک تو یہ ہے کہ جو پرنسپل سے وہ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں جو مانیٹی انسٹریشن کے جو پرنسپل مسلم اداروں کے جو پرنسپل سے وہ دلچسمنہ لیتے ہیں ان کا پرنسپل دلچسمنہ لے گا تو فارم آنگے جہاں فورورڈ نہیں ہوں گے بچوں کو معلومات نہیں ہوگی دوسری پرولم انہوں نے بتایا کہ بینک جو ہے بینک کے لیے جو اور جو کے تذربہ کیا گیا ہے کہ بینک کو وہیں بلائے جائے کہ بینک اکاؤنٹ اس میں اسے مست ہے بینک سیڈیٹ جو ہے آدھار کارڈ کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس کو تاکہ سکولرشپ ڈائیٹ اکاؤنٹ میں آئے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لاس مومنٹ تک سب جو ڈاکمنٹ تیار ہے بینک اکاؤنٹ نہیں کھولا ہے تو اسے بینک اکاؤنٹ بننا ضروری ہوتا ہے تو پرنسپلز کی ذمہ داری ہے بینک کو اپنے یہاں سکول ملائے اور چونکہ کئی بچوں کا بننا ہے پچاس ساٹھ ستر بچوں کا بننا ہے اس میں جو میجر سکولرشپ ہے قریب اٹھتر لاکھ جو سکولرشپ ہیں وہ پری میٹرک ہے یعنی چھٹے کلاس سے لگا کے نائن تک تین تک سکولرشپ ہے تو یہ پری میٹرک بڑی تعداد میں ہے اور چھٹے کا بچہ جو وہ کیا جانتا ہے اس کو تو پرنسپل جتا گائیڈ نہیں کرے گا اس کا اکاؤنٹ نہیں کھلوائے جائے گا تو بینک میں بینک کو اس کو انگوڑ کرنا بڑی رہا ہے جیسے مجھے لگ رہا تھا جیسے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو سب سے زیادہ اگر اسکولرشپ کی کسی کو ضرورت ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ گاؤں دہات میں رہنے والے وہ بچے جو ساٹھویں آٹھویں تک آنے کے بعد ان کا ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ مینسٹریم سے ختم ہو جاتا ہے بہت ہے لیکن جو ڈراؤپ آؤٹ ہو کے آپ کا ختم ہو گیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان علاقوں میں جو اصل اسکولرشپ کا جو مستحق ہے وہاں نہ کوئی انجیو ملے گا نہ ماں باپ پڑھے لکھے ملیں گے تو جہاں اصل کام کرنے کے ضرورت ہے وہاں ابھی بھی کوئی ڈولپمنٹ نہیں ہے اس کو کیسے کارگر بنایا جائے تھا یہ مقصد کیسے حاصل تھا میں بہت دیر سے اس بات پر سوچ رہا تھا کہ ابھی ہماری جو گفتگو تھی وہ بہت زیادہ دلی کے آسپاس اور دلی تک محدود تھی میں نے اپنے پچھلی بات میں یہ کہا کہ سب دلی آنے والا جو بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا تعداد ہے مانورٹی کا کہیں نے کہیں اس کا بیک گراؤنڈ کہیں نے کہیں وہ سٹرونگ ہوتا ہے اس پوزیشن کو رکھتا ہے کہ وہ دلی آ کر کے اپنی پڑھائی لکھائی سب کچھ کر لے اور اپنے حالات کو بیلنس کر لے ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھی نے بات کی کہ سب فیس بک ووٹسپ سوشل میڈیا کا استعمال دلی میں رہنے والے میٹرو پولیٹن سٹیز میں رہنے والے ایک بڑے شہر میں رہنے والے لوگ ضرور اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آج بھی میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے میں اس بات کو بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گاؤں آج بھی جو پیچھڑے گاؤں ہیں وہاں نہ تو لائٹ ہے کچھ بھی کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی وہاں پہ نہ تو فیس بک کا استعمال ہوتا ہے نہ ووٹسپ کا استعمال ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے بدلاؤ کی ضرورت ہے وہ بدلاؤ میں یوں نہیں کہوں گا کہ صاحب حکومت حکومت کو الزام دیا جائے حکومت کی طرف اشارہ کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اسکالرشپ کا جو ابھی طریقہ ہے دیے جانے کا اس میں تھوڑے چینجز لانے کی ضرورت ہے اس میں یہ ہونا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ مائنورٹی انسٹیچوشنز ہیں مائنورٹی کالیجز ہیں مائنورٹی انویسٹیز ہیں ان کو منسٹری آف مائنورٹی افیرز جو مولانا آزاد کے ذریعے کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک فنڈ کا بہت بہت بڑا حصہ اگر آل لیڈی انویسٹیز کو دے دیا جائے کالیجز کو دے دیا جائے اور ایک مائنورٹی انسٹرکٹر کے نام پہ کوئی پوزیشن مقرر کی جائے اس کا استعمال کیا جائے اور کالیج کے پرنسپل وائس پرنسپل ہیڈ اف تا دیپارٹمنٹ کوارڈینیٹر ڈیریکٹر کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ صاحب جو لوگ اسکالرشپ سے محروم ہیں آپ چونکہ انویسٹی میں ہیں چونکہ آپ ادارے میں ہیں چونکہ آپ اسکول میں ہیں آپ کالیج میں ہیں ہم پہ مردی پنٹ رہیے آپ خود ڈیسیزن لیجئے آپ کی یہ فارملٹیز آپ کو ایڈاپٹ کرنی ہے اسکول میں ہی ایڈاپٹ کرنی ہے پرنسپل کو ایڈاپٹ کرنی ہے اور ایک انویسٹی کے وائس سانسلور کو ایڈاپٹ کرنی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں تک اسکالرشپ پہنچ جائیں گے اور اس میں تبدیلی آنی چاہیے جو طریقہ ہے اس میں بہت بڑے بدلاؤں کی ضرور ہے جی بلکل کیونکہ رولر ایریاز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تک وینیسٹ ہی نہیں ہے نہیں ہے اور وہاں تک لوگ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ فارم کیسے مرے جائیں گے کیا چیز ہوں گے اس پر ہم بات کروں گی لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں جائے گا نہیں جلد اور ٹرین تو ایک سسٹم ایسا بننا چاہیے جس کے اندر فائل ٹریکنگ سسٹم ہو تاکہ ہر عدیکارے جو جہاں جس زیور پر بھی ہے اس کی ذمیداری اس میں فکس ہو جائے گی ذاتی طور پر جو اپنی دلچسپی دکھاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دلچسپی کا تعلق بھی اویرنس اور اسکولرشپ سے بہت زیادہ ہے پہلی کلاہ سے لگا کر پیر جیتا کو رہاں کے باہر جانے کے لیے بھی سب کے لیے اسکولرشپ موجود ہے آپ تلاش کیجئے انٹرنیٹ سے نکالیے دیکھئے اور انتظار کیجئے وہ آفیس صاحب معلوم بھی کر لیجے کب ہوگا اور جب فارما بھر کے لے کے جائیے تو وہ جب کلاہ رخما پر بیٹھا ہوئے وہ آپ کو بتائے گا کس کے اندر کیا کرنی ہے کس طریقہ سے ناظرین وقت پہ ایک بات فرصہ آپ کا خیر مقدم ہے بحث و مبایسہ میں آج ہم بات کر رہے ہیں مائنورٹی اسکولرشپ کے مسائل جیسے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک پیکٹیکل پرولم آتی ہے کہ جو بچے میریٹ کم مینز میں سکولرشپ اپلائی کرتے ہیں تو ان کو لاست تک یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے سکولرشپ سینکشن ہوئی یا نہیں ہوئی چونکہ وہ سکولرشپ جو سینکشن کا جو کرائٹریہ ہے وہ ان کی اینویل انکم ہے اس میں پچھلے سال کیا ایک بڑا فرق دیکھنے میں آیا کہ جو بہت سارے مسلم مائنورٹیز کے ادارے ایسے انجرین کالیج خاص طور پر ایسے تھے جنہوں نے فری میں بچوں کا ایڈمیشن لے لیا جب سکولرشپ نہیں آئی تو انہوں نے بچوں کو تنگ کیا کہ آپ فیز دیجئے اور ایک بڑا بڑا مسئلہ پیش آیا تو میرا یہ بھی یہاں پہ ایک مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ جل سے جل یہ کلیر کر دیں کہ آپ کی سینکشن ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بہت لاست میں ڈیسیزن ہوتا ہے کہ کس بچے کی سکولرشپ سینکشن ہوئی کس کی نہیں ہوئی شکایت یہ آتی ہے کہ اسکول اور کالیج کا انتظامیاں کوئی دلتسپی نہیں لیتا ایک اسکیم ہے فیز ریمبرسمنٹ کی کہ آپ نے جتنی فیز اسکول میں داخل کی ہے وہ اس کے لیویل ہیں کسی کو پچاس پرسنٹ ملتی ہے کسی کو ہنڈر پرسنٹ ملتی ہے وہ واپس مل جاتی ہے اب سے پہلے تک اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فیز اسکول میں آتی تھی تو اسکول والے بہت انٹریسٹڈ ہوتے تھے وہ فارم بھروانے کے واسطے چونکہ فیز ان کے پاس آگئی ہے فارم انہوں نے بھروا لیا اب جو پیسہ آیا وہ اپنے ایک آنٹ میں رکھ لیتے تھے وہ مستقین کو نہیں پہنچتا لیکن ان کی دلتسپی فارم بھروانے میں رہتی تھی اب کیا ہوا اب ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر ہونے لگا جب ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر ہونے لگا تو ان کی دلتسپی ختم ہو گئی اب اس میں ایک واہ میڈیا آپ کو نکالنا پڑے گا اور واہ میڈیا یہ نکالنا پڑے گا کہ اسکول اور کالیج کو بھی کچھ انسینٹیو تھوڑا بہت دینا پڑے گا کہ آپ کیا کتنے اسکولرشپ جاتے ہیں اس میں سے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ اگر ان کو ملے گا تو وہ اپنے ہاں کوئی نہ کوئی میکنزم ضرور بنا کر رکھیں گے کہ وہ ان بچوں کے فارم بھروائیں جہاں تک ایوینیس کا تعلق ہے تو میں بتاتا ہوں کہ کم سام دلی میں مجھے معلوم ہے کہ اقلیتی کمیشن نے بہت معقول انتظام کر رکھا ہے آپ کسی وقت ان کو ٹیلی فون کیجئے اور دہلی میں سارا یہ سنٹرلائزڈ ہے ایک جگہ اس کا آفیس ہے اور اس آفیس کے اندر دلی گورنمنٹ کی سکیم ایک طرف ہے اور سنٹرل گورنمنٹ کی سکیم ایک طرف ہے آپ اس میں جائیے بہت کوپریٹیو کوپریٹیوزن سے کام کرتے ہیں اور اگر آپ کی سکولرشپ ایک سے پیاری کیسے تیاری پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی اسکولرشپ کے لیے ڈیزر کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کر لینی پڑے گی اور اگر آپ پڑھتے ہیں اسکول کالیج میں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ پہلی کلاس سے لگا کر پیر جیسے کو رہا کے باہر جانے کے لیے بھی سب کے لیے اسکولرشپ موجود ہے آپ تلاش کیجئے انٹرنیٹ سے نکالیے دیکھئے اور انتظار کیجئے اور وہ آفیس آپ معلوم بھی کر لیجئے کب ہوگا اور جب فارما بھر کے لے کے جائے تو وہ جو کلرخ مہا پر بیٹھا ہوئے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے اندر کیا کمی ہے کس طریقہ سے اس کو آپ پورا کر کے دیئے اور منصور صاحب ہوای ساتھ یہ پارٹسمنٹ یہاں پر موجود ہیں الگ الگ جگہوں سے یہاں پر لوگ آئے بیٹھے ہیں جو بہت دیر سے خاموشی سے سن رہے ہیں سرفراد سیفی صاحب ہیں ایساس انجیو سے اور بہت سارے لوگ موجود ہیں ان کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگ ہمارے مہمان سے گورنمنٹ سکول کی بات کرے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک جو سکولرشپ کا پیسہ آتا ہے وہ ودیارتیوں تک پہنچ جاتا ہے لیکن پرائیویٹ سکول میں جو سکولرشپ کا پیسہ آتا ہے وہ سٹوڈینٹس تک نہیں پہنچ پاتا اور اگر سٹوڈینٹ کو جب پتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تو وہ اپنا حق کا پیسہ وہ کہاں پہ اور کس طریقے سے مانگیں گے جا کے نہیں اب تو انڈیجول اکاؤنٹ میں پیسہ جا رہا ہے اس لئے سکول میں نہیں جائے گا وہ اس سے پہلے بھی اس کا اسکولرشپ کا فارم بھروایا جاتا ہے اکاؤنٹ میں جانے کے لئے بھی پہلے فارم بھروایا جائے گا جب ان کے بارے جب سکول اور کاللیجز خود فارم نہیں بھروایا جائے گا یہ بات صحیح ہے کہ جو سکول ہے ان کو فارم بھرواانے چاہیے پیسے کا جہاں تعلق ہے پیسہ تو انڈیجول اکاؤنٹ میں جائے گا اسکول میں نہیں جائے گا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مائنورٹی اسکولرشپ سے کے علاوہ بھی بہت ساری اسکولرشپ ہوتی ہیں جو اسکول کاللیجز کو ڈیریکٹ دی جاتی ہیں اور وہاں سے بچوں کو ملتی ہیں آپ جہاں تک ان مائنورٹی اسکولرشپ کا تعلق ہے یہ اسکول یا کاللیج کوئی بھی ادارہ اپنے آپ نہیں لے سکتا ہے میں بہت چھوٹی مثال دے رہا ہوں میں اترپردیش کے ایک گاؤں میں گیا آپ جانتے ہوں گے کہ سدھارت نگر یہ بہت ہی بیک ورڈ اس کے گاؤں ہیں میں نے بہت ذاتی طور پر دیکھا بہت پچھڑا علاقہ ہے میں نے وہاں پہ ایک پرائیویٹ ڈیگری کاللیج میں جا کر کے دیکھا اور وہاں کے پرنسپل سے میں نے بات کی وہاں کے ہیڈ اف دی پارٹمنٹ سے میں نے بات کی الگ الگ انہوں نے کہا کہ ساہب ہمارے جو گاؤں سے آنے والے بچے ہیں جو گریجویشن کر رہے ہیں جو پوس گریجویشن کر رہے ہیں وہ بلکل ہی مفت میں پڑھائی کرتے ہیں میں نے پوچھا ساہب یہ کیسے انہوں نے کہا کہ ساہب ذاتی طور پر ہم لوگ اپنے کمپیوٹر لائپ کے انسٹرکٹر کو انسٹرکشن ہم نے دے رکھا ہے کہ جو بھی مائنورٹی طبقے سے آنے والے بچے ہیں جس وقت داخلہ لیتے ہیں جس وقت اپلیکیشن آتی ہیں آپ انڈیویجوال اپلیکیشن کو فیل کروائیے اور ان کے ڈائریکٹ ایکاؤنٹ میں جانی چاہیے اور اس میں بہت حد تک وہ کامیاب ہے جہاں تک پرائیویٹ میں کسی ایک کالیج میں کسی ایک ادارے کو بنیاد بنا کی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں تمام جنگوں پر ایسا ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ڈگری کالیج ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے فری میں پڑھ رہے ہیں اسکولرشپس کو لے رہے ہیں وہاں پہ کالیج کے پرنسپل ہیڈ اپ ڈیپارٹمنٹ ذاتی طور پہ جو اپنی دلچسپی دکھاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دلچسپی کا تعلق بھی آویرنس اور اسکولرشپس سے بہت زیادہ ہے جو فس کی وی مانریٹی اس کی رقم جو ہوتی ہے جب وہ ریٹن ہو جاتی ہے ڈیزوری پرسن تک نہیں پہنچتی ہے وہ تو گورنمنٹ جو ہے بیوروکریٹس پہ کہاں تک کاروائی کرتے ہیں دیکھئے جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے کسی تک کاروائی کرنا یا نہ کرنا اسکولرشپ کا ریٹن ہونا کسی بیوروکریٹ کی کمی کو کہنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب اپلیکیشنز نہیں آ رہی ہیں کسی وجہ سے فارمز میں کمی رہ گئی ہے کسی وجہ سے آپ نے اپنی بات کو وہاں تک نہیں پہنچایا ہے کمپلیٹ اپلیکیشنز نہیں بھیجی ہے ریٹن ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار اس کو جسٹیفائی کرتی ہے اور اگر کوئی بھی بیوروکریٹ کوئی بھی ادھکاری کوئی بھی آفیسر کسی غلط طریقے سے انوالو ہے کسی اس طرح کے معاملات میں تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار صرف راج سرکار ہی نہیں بھارت سرکار بھی اس پہ قدم رہے ہیں اگر مانیرٹی کے پیسہ واپس ہوتا ہے سرکار خوشی خوشی اسے واپس لے لیتی ہے بجائے پتا نہیں دیتی ہے وہ خوشی خوشی واپس لے اس میں ذمہ داری فکس کرنا تھوڑا مشکل کام ہے جو پوری پروسس سسٹم ہے اس لئے بھر اگر ٹریکنگ سسٹم رہے گا اس میں فائل پروسس کی جو اگر ٹریکنگ ہوگی تو ذمہ داری معلوم ہو جائے گی کہ کونسی جیس کہاں اٹ کیوئی اگر کسی آفیسر کو معلومہ پندہ دن بعد اپلیکشن آنے کے بعد اس کے آگے فوروڈ کرنا ہے اس نے نہیں کیا ہے تو ذمہ داری اس کے تیہ ہو جائے گی تو ایک سسٹم ایسا بننا چاہیے جس کے اندر فائل ٹریکنگ سسٹم ہو تاکہ ہر عدی کارے جو جہاں جس سیور پر بھی ہے اس کی ذمہ داری اس میں فکس ہو جائے گی ابھی اگر کسی نہیں ہو سکتا ہے ابھی میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کارروائی کہاں تک ہوتی ہے آج ابھی میں نے صرف آدھے خندے پہلے آپ کے سٹوڈیو میں میں نے نیوز دیکھی جس پر ان کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے اور وہ سسپنڈ ہوئے ہیں سسپنڈ بھی کیے جاتے ہیں اگر آپ ذمہ دار پائے جاتے ہیں ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں آپ کی شکایت اپنے ذکر بجا ہو سکتی ہے لیکن یہی بیوروکریٹ ہیں جو ٹیلی فون کر کے کالیج کے انتظامیوں کو متعلق کرتے ہیں فلانا اسکولرشی پا رہا ہے صرف چار دن کی چھے دن کی گنجائے سے آپ آکے اس کو فل اپ کر دیجے ان سے آپ کو راپتہ بنا کر رکھنا پڑے گا ساؤتھ انڈیا کے اسکول اور کولیجز اس قدر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھاگے میں دلی چلے آئیں گے آپ کو جو بیوروکریٹن سسٹم ہے اس سے آپ کو کچھ اپنا کنیکشن بنا کر رکھنا پڑے گا آپ لڑ جھگڑ کے نہیں حاصل کر سکتے ہیں اور یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں راپتے میں رہیے اچھا سا راپتہ رکھئے وہ سارے کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہوں گاجے باز جلے ساؤں میں میں نے جو ہے پچھلے ورس جو ہے گاجے باز سے ایک پرمان پتر بناتا کسی کا تو اس پرمان کو پتر کو بنوانے کے لیے جو انکم کا وہ چاہیے تھا وہ انہوں نے کلکے نہیں دیا کیونکہ ان کو سویدہ سولک نہیں پہنچا تھا وہ پرمان پتر ایک ہی آدمی کا تین بار انہوں نے جاری کیا آخر میں وہ اس کا فارم سمیٹ نہیں ہو سکا تو یہ ایڈمنیسٹیشن کی بھی گلتی ہے اور اس کی اگر جمعیداری تحقیر دی جائے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجنا کافی اتتک جو ہے چاہے جو بھی ہے آپ کا سوال دکھل سہی ہے دیکھے اگر ایڈمنیسٹیشن ہی کی نیت اچھی ہو جائے تو پر پرولم ہی کچھ نہیں ہے وہ تو پکی بات ہے تیشدہ بات ہے کہ جو ہمارا ایڈمنیسٹیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں مسلم آئیورٹیز کو لے بہت ہی بطلب بائز رہتا ہے بہت کم انفارمیشن دیتا ہے بلکل اتنی دیتا ہے جتنی منیوم دینی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے اس کا حل کیا ہے ہم ان کو کوستے رہے ہیں اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں جیسا غازی آباد ہے غازی آباد میں ایک گروپ ہو ایک گروپ ہاپڑ میں ہو ایک گروپ بلان شہر میں ہو اور وہ گروپ آپس میں تو شیئر کر لے کم سے کم جب آپ کو انفارمیشن ہوگی دیکھیں جب آپ اپلیکیٹ ہوں گے جب آپ کو سمجھتا ہوں سب کو مل جاتی ہے ایک سوال لیتے ہیں نیک سوال لیتے ہیں جی پوچھیں سر میں بات کرنا چاہتا ہوں کبھی کوار کیا ہوتا ہے سکول میں کولیجوں میں جاتے ہیں اور وہ فرم فلپ کرا لیتے ہیں جب ہماری سکولرشپ کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں مہا جائیے وہ کہتے ہیں یہاں پر کوئی فرم ہی نہیں آیا اور ہمارے کولیجوں میں بولا جاتا ہے کہ یہاں سے آپ کا فرم جا چکا ہے اس کیس میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیں کیا ہے آپ تو آن لائن ہے سب کچھ آپ کو جو ہے اپنے لوگوں کو تو یہ سمجھنا ہی چاہیے اور اسٹیٹوٹ کو بھی بتانا چاہیے اب ہر میکزیمم میں سکولرشپ جو ہیں وہ آن لائن ہے آپ آن لائن فل کریں گے تب ایک فرم ڈاؤنلوڈ ہوگا پھر وہ آپ اسٹیٹوٹ کو دیں گے اور جب اسٹیٹوٹ کو دیں گے تو پھر وہی پرولم جو پہلے بھی ذکر آیا کہ اس کا ایک ٹریکنگ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں نیٹ پہ یہ پتہ چلتا رہے کہ ہمارا فرم کسے سٹیج پر ہے یہ ابھی اس سوفٹیور میں بھی کمی ہے یہ اپگریٹ ہو جانا چاہیے تو ہم نے بہت ساری بات کی ہیں اور ابھی بہت کام کرنا باقی ہے الگ الگ اداروں کو جو انجیوز بنائے گئے ہیں ایڈوکیشن کے لئے کام کر رہے ہیں ان کے لئے خاص طور پر ان ریموٹ ایریاز میں جہاں تک انفرمیشن نہیں پہنچ پاتی ہے آخر میں چاہوں گی کہ آپ چاروں لوگوں سے یہ کہ ہم کوئی میسج اس طرح سے دیں یا کوئی سٹیپ کے بارے میں ہم بات کریں جس سے ایک میسج جا سکے کہ ہم ایسا کر کے اس پرابلم کا ایک لیس فوری طور پر کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں کلیم الحفیث صاحب نے ایک انفرمیشن گایڈنس سینٹر قیام کیا ہے اگوان صاحب بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور الانڈیا ایڈوکیشنل مومنٹ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہمارا ایک بلوگ ہے جب بھی کوئی سکیم آتی ہے ہم اسے بلوگ کے اوپر اپنے ڈالتے ہیں ہم اپنے فیس بک ایک آنڈ کے اوپر ڈالتے ہیں لوگ کو متعلق کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو سو سو ڈیٹھ سو انجوئیش کے جن کے رابطے میں ان کو ہم ای میل کر کے بتاتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے لوگوں تک خبر پہنچانے کا اب یہ کہ ہر سطح کے اوپر ایونیس ہونی چاہیے اور ہر سطح کے اوپر اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر سرکار سے کوئی پیسہ مل سکتا ہے تو ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں اس کے واسطے ہمیں کوشش حضرت دو جہت کرنی پڑے گی لیکن اس میں ایک بہت بڑا رول دے ہیں وہ ہمارے مساجد کے اعمادہ کر سکتے ہیں جو جمعہ کے خدبے کے اندر دو جملے اگر بول دیں تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اطلاع ہو جائیں اور بھائی میں یہ کہتا ہوں ہر محلے میں ہر کالونی میں جو لوگ تعلیمی آگتے ہیں پڑھے لکھے ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں بھائی غیر مسلموں جا کے دیکھیں وہ سوشل ورک کرتے ہیں آپ بیٹھ کے اپنے گھر کے اندر گھپے ہنکتے ہیں تو ہر جگہ ایک دو لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ اس طریقے سے بچوں کی مدد کریں انشاءاللہ معاملہ آگے بڑھے گا اور یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا پہلا تو میری یہ ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے کہ جب سچر کمیٹی کہہ چکی کہ مسلمان اسی اسٹی سے بھی نیچے ہیں تو مسلمانوں کو بھی میریٹ کم مینس میں فیس ریمبرس ہونی چاہیے نہ کہ پچیس ہزار روپے ان کو صرف ملنے چاہیے دوسرا جیسے ہم نے انفارمیشن سینٹر بنایا ہے اس میں تمام سکیمز کی انفارمیشن ہے اسی طریقے سے میری اپیل ہے کہ اپنے اپنے جگہوں پر واتس اپ پہ بہت آسان ہے گروپ بنانا فیس بک پہ بہت آسان ہے گروپ بنانا اس پہ گروپ بنا کر جو آویر لوگ ہیں وہ ایک گروپ چھوٹے سے گروپ کو بھی انفارمیشن سینٹر کی طرح استعمال کر سکتے ہیں یہی ایک واحد حل ہے کہ گورمنٹ کی سکیمز لاسٹ پرتن تک پہنچ سکتے ہیں جی آسف صاحب دیکھئے تمام بات کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدلاؤ کی ضرورت ہے سسٹم میں بدلاؤ کی ضرورت ہے اور اس بدلاؤ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا فرق آئے گا ابھی جو پرزن سیچویشن ہے جو سسٹم ہے جو کام کرنے کا طریقہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم تمام لوگوں سے یہ گزارش کر سکتے ہیں درخواست کر سکتے ہیں کہ دسٹرکس میں آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ دسٹرکس میں مانورٹی سل ہے مانورٹی آفیسرز ہیں ہم ان سے درخواست کریں ان سے ملیں اپنے ٹینسپل کے ذریعے اپنے کالج کے ہیڈ آف دے دپارٹمنٹ کے ذریعے جن کو ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں آپ نے کہا انٹرنیٹ انٹرنیٹ بہت آسان ذریعہ ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ وہاں کی ٹیلی فون نمبرز لے سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھ کر کے آپ ان سے قویری کر سکتے ہیں اور آپ کے جو بڑے ہیں جہاں آپ لگتا ہے کہ جس ادارے میں آپ پڑھ رہا ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ وہاں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں جی اس میں ایک تو میں انفرومیشن تھوڑا کرنا چاہوں گا کہ منصور آگا صاحب نے کہا تھا ایک لاکھ روپے سیلنگ ہے ایسا نہیں دھائی لاکھ ہو چکے دھائی لاکھ جن کی انٹرنٹ کم ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایک تو یہ فیسلٹی یہ انفرومیشن شیئر کرنا چاہتا تھا جہاں تک اس سلسلے میں میرا اپنا تاثور ہے فیسلیٹیشن میں پرولم ہے اویرنس تقریباً اچھی ہے چونکہ دہلی میں بھی پیشل سال ایک لاکھ کلی فارم جمع ہوئے تھے ایسا نہیں کہ فارم جمع نہیں ہو رہے ہیں فیسلیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بتایا جائے فارم کیسے بھرا جاتا ہے اور پھر فارم بھرنے کے بعد اس کو فولو کیسے کیا جاتا ہے تو ٹریکنگ بچے نہیں کر باؤں گے یا تو پرنسپل کریں یا پھر انجوز کریں تو یہ بہت بڑا جو اس وقت گیپ ہے جو مجھے نظر آتا ہے وہ فیسلیٹیشن کا ہے کہ فارم بھروانہ فارم بھروانے کے بعد اسے منظوری تک پہنچانا اسے یہ ایک پورا کام ہے جسے میں گورنمنٹ آفسرز کوپیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں نکال پانگے تو یہ ہمارے انجوز کی ذمہ داری ہے یا اس کے جو گروپس بنتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فولو کریں بارحل آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور اتنے اہم ٹاپک پہ آپ نے زیادہ خیال فرمایا ناظرین سب سے زیادہ ضروری ہے اگر اسکولرشپ کی اگر ہم بات کریں اس میں ایک بات بہت اہم ہے کہ جو ہمارے اسکول کے پرنسپلز ہیں ان کو ذمہ دار ٹھارانی کے ضرورت ہے اور اس میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں جو والدین ہیں کہ والدین جا کے اسکول کے انتظامیت سے ہمیشہ یہ پوچھیں بھائی اسکولرشپ آیا نہیں آیا اور ہر اسکول کو اس پہ گریٹ دیا جائے کہ کس اسکول میں کتنے اسکولرشپ زیادہ بھرے گئے جس میں زیادہ اسکولرشپ بھرے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا انتظامی ہے زیادہ آپ کے حق میں سوچنے والا اور آپ کا خیرخواہ ہے اس لئے کہ آج کے زیادہ تر ہندوستان کے ڈی اینے میں یہ پرولم مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا ذاتی مفاد اس میں کتنا ہے آپ کا اگر اس میں فائدہ ہے تو اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ہم صرف بیٹھ کے گھر پہ صرف حکومت کے اوپر الزام دیتے ہیں سوال ہی ہے کہ اپنے آپ کو الزام کب دیں گے جب آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن ہم لینا نہیں چاہتے ہمارے پاس سو بہانے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے وہ ہے حکومت تو یہی چاہے گی کہ کم سے کم جو دے رہا ہوں کم دے رہی ہے حکومت اس کو تو ہم یوز کرنے کے قابل ہو جائیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں پر اس وقت انگلی اٹھانے کے بجائے سب سے زیادہ ہمیں اپنے اندر انگلی اٹھانی کی ضرورت ہے اور اپنے اندر جو خامیہ ہیں اس کو کریکٹ کرنی کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کے جانی کی ضرورت ہے اس لئے کہ آگے کا مطالبہ تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب آپ کو جو کچھ ملا ہے اسے آپ استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں بارحل اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ